رمضان اور مبارک میں کھانے پینے کی بنیادی اشیاء کی منڈیوں سے لے کر سارفین تک پہنچنے کے تمام مرحلوں کی نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ ناجائز منافع قوری کی حوصلہ شکنی کے ساتھ مصنوعی مہنگائی پر بھی قابو پایا جا سکے مزید تفصیل حسن تارک بٹ سے مصنوعی مہنگائی جو رمضان میں ہمیشہ ایک بڑا مسئلہ رہی ہے اس کی حوصلہ شکنی کے لیے منڈی سے لے کر دکان تک کے تمام مرحلوں کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے ہم نے گورنڈ اف سندھ سے بات کی گورنڈ اف پنجاب سے بات کی جہاں جہاں سے ٹرکس آنے ان کے لیے سمودھ فلو اپنا انیبل کیا اور آج الحمدللہ اگر نارملی پندرہ دن تک کا سٹاک ہوتا ہے ہمارے پاس آج ہمارے پاس سکسٹی فائیو ڈیس کا سٹاک موجود ہے ہم نے اپنے نمائندے لگا دی ہوئے ہیں ایون اسسٹنٹ کمیشنرز بزاتے خود میں بطور ڈپٹی کمیشنر اور میرے ساتھ ڈپٹی کمیشنر پنڈی ہم دونوں خود جا کے پہنچے اور ہم نے منڈیوں میں جا کے یہ آکشنز کرائی ہیں منڈی سے سمان جاتا ہے دکانوں تک میں جاتا ہے تو دکانوں کے اندر پھر ریٹس اور ان کے رینٹس ہوتے ہیں تو ہم نے اسلامباد کے اندر ایم سی آئی کے ساتھ مل کے بارہ سستے بزار لگائیں مناسب دام و دستیابی کے لیے شائخ و رونوش کی سرکاری نرخوں پر فروخت کو یقینی بنا جا رہا ہے ہم نے پرائس لسٹ کو فکس کر دیا پوری اسلامباد کے اندر نائنٹی پرشن ہمارے آئیٹم سے جیسے سموسہ ہو گیا پکوڑا ہو گیا ہمارا ویٹ ہو گیا رائس ہو گیا اس کے سارے انہوں نے ایکسپٹ کر لیے لیکن دودھ کے اوپر بہت زیادہ کنسرن تھا مذاکرات ہوئے اور پھر ہم نے ریٹ اس پر ستر پی سیٹ کر دیا مسنوعی مہنگائی پر کابو پانے کے لیے عوام بھی اپنا کردار ادا کرے اضافی قیمتیں ادا کرنے کے بجائے عوام کو سرکاری نرخوں پر فروخت کا اصرار کرنا چاہیے ناجائز منافع خوری کی صدباب سے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں عوام کو حقیقی ریلیف مہیا ہوگی حسن تارک بڑھ پاکستان ٹیلیوین نیو سام آباد